اور بچہ کلک کر جائے کہ ہاں یہ میرے لیے یہ صحیح ہے فیصلہ وہ کرے فیصلہ وہ کرے تو دن کونس لیں گا ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ بچہ ایک کریئر چوز کرتا ہے تین سال کے بعد اسے اچھا نہیں لگتا پھر دوسرا چوز کر لیتا ہے اس میں سٹرگل کر رہا ہوتا تھا اس سے نفرت ہو جاتی اتنی دیر میں وہ پچ پن سال تک پہنچ جاتا تھا اور پاکستان میں ایبرج عمر کتنی ہے سر جی یہ پانچ پوائنٹ اگر آپ ذہن میں رکھ کے یہ ٹیبل پہ لکھیں کاغذ پہ لکھیں اس کو دیکھیں کیا آپ ان پانچ پوائنٹس کی اوپر آ رہے ہیں وہ کیریئر چوز کر لیں اسلام علیکم جی میرا نام کاسی ملیشا ہے میرے ساتھ انتہائی محترم دکٹر رفیق ڈار صاحب موجود ہیں ڈارکٹ صاحب نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے بڑے زبرتس ایکسپورٹ ہیں اور بڑا ایک سپوریئر ہے ان کا پڑھانے کا پڑھنے کا دنیا انہوں نے پھر ہی گھمی اور ایک انسٹری میں سائیکولوجی دپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے کاسی ملیشا فونڈیشن کی یوٹیوب چینل پہ ڈارکٹ صاحب کے بے شمار لیکچرز موجود ہیں جس سے بڑی دنیا نے فائدہ اٹھایا اینل پی کے حوالے سے اور گھر بیٹھ کے انہوں نے وہ لیکچروں سے فائدہ اٹھایا میں خود بھی کہیں گیا تو مجھے لوگوں نے بڑی تعریف کی یہ وہ سارے لیکچرز ہیں وہ کانٹنٹ تھا جو لوگ بڑے بڑی فیس لے کر پھر سکھاتے تھے پیسے لے کر سکھاتے تھے ڈارکٹ صاحب نے اسے پبلک کر دیا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ڈارکٹ صاحب کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ڈارکٹ صاحب میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بچہ میٹرک کرتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے انٹرمیڈیٹ کرتا ہے کیا کرنا چاہیے زندگی میں کبھی بھی اچانک ہماری کو گفتگو سنتا ڈارکٹ صاحب وہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا کریئر کیا ہوگا مجھے کس طرف جانا ہے میرا رستہ کیا ہوگا وہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کرے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر بے شمار کام پہلے بھی موجود ہے فاؤنڈیشن کا لیکن میں ڈارکٹ صاحب کا کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ نیورو لینگویسٹک پروگرامنگ سے ہے اور مائنڈ سائنسز سے ہے تو ڈارکٹ صاحب کی اپروچ کو جاننے کے لیے سوال ڈارکٹ صاحب سے کر رہا ہوں شاہ جیب ایم ریلی آنرڈ جو بھی ہے اچھا یہ جو کانسپٹ ہے نا کیریئر کانسلنگ کا پہلے بات تو یہ کہ ہمیں بتا ہونا چاہیے کانسلنگ ہے کیا چیز یہ بہت غلط پریکٹس ہو رہا ہے کہ جی میں کانسلنگ ہوں یا میں کانسلنگ کرتا ہوں بسیکلی ہمارے جو کانسلنگ ہیں نا وہ کنفیوز کرتے ہیں اڈوائس سے کیسے ہمارے زیادہ تر لوگ کانسلنگ کی جگہ اڈوائس دیتے ہیں اب اڈوائس اور کانسلنگ میں فرق کیا ہے فرض کریں کہ میرے پاس ایک بچہ آتا ہے وہ اسے کہتا ہے نہیں آپ ڈاکٹر بن جو یہ اڈوائس ہے یہ کانسلنگ نہیں یہ اڈوائس ہے کانسلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بچہ آیا آپ فیچرسٹک جتنے بھی آپشنز ہو سکتے ہیں تین چار پانچ آپشن اس بچے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کے پروز این کانس بتائیں اور بچہ کلک کر جائے کہ ہاں یہ میرے لیے یہ صحیح ہے فیصلہ وہ کرے تو کانسلنگ ہے اگر آپ اس کو فیصلہ دے رہے ہیں آپ فرض کریں ایسے بچہ تا نہیں بیٹا آپ مدام کھایا کریں آپ کا ذہن بہت اچھا ہوگا یہ ایڈوائیس ہے ہمارے ہاں ایون ڈاکٹرز بھی ایڈوائیس کر رہے ہوتے ہیں فرض کریں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں وہ میڈیسن کے ساتھ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بریانی نہیں کھانی اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کھا رہا تھا بریانی نہیں کھا رہا لیکن نان کھا رہا علو کھا رہا ہے چیز وہی ہے وہ ہائیلی کارو ہائٹریٹس ہیں اب اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے صرف بریانی نہیں کھانی لیکن میں آپ کو بتاؤں بریانی آلو نان سارے کارو ہائٹریٹس ہیں ایک ہی چیز ہے اب وہ بریانی نہیں کھا رہا لیکن باقی ساری چیزیں اسی طرح کی کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ اس کو کانسل کرنا چاہیے تھا کہ بیٹا بھائی آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے ایسی ہر وہ چیز کام کرنی ہے جس میں کارو ہائٹریٹس زیادہ ہوں تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی تو ہم بسیکلی ہاں کہیں پہ آپ کو اڈوائز بھی کرنی ہوتی ہے امپورٹنڈ ہے لیکن جہاں پہ کانسلنگ ہے پھر وہ کانسلنگ ہونی چاہیے ہمارے ہاں دیکھیں ایک آپ نے فیلڈ چوز کرنا ہے سار جی یہ انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچہ ایک کریئر چوز کرتا ہے تین سال کے بعد اسے اچھا نہیں لگتا پھر دوسرا چوز کر لیتا ہے اس میں سٹرگل کر رہا ہوتا تھا تو اس سے نفرت ہو جاتی پھر چوتھا چوز کر لیتا ہے اتنی دیر میں وہ پچ پن سال تک پہنچ جاتا اور پاکستان میں ایوریج عمر کتنی ہے پچ پن سال میری آپ لوگوں کو سر جی ایڈوائز کہہ لیں میں یہاں پہ ایڈوائز کا لفظ جوز کر رہا ہوں کہ آپ کو کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک منٹور سے سیشن لینا انتہائی ضروری اور منٹور آپ کا کانسلر ہونا چاہیے کہ آپ کی سیریے میں جائیں تو آپ ایکسل کر سکتے ہیں کیونکہ سر جی بتا کیا ہے ہماری عمرے جو ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام والی نہیں ہیں ایسے ہی ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کام ہے پچ پن سال آپ کی میں نے یہاں پہ گریجوئٹس دیکھیں پینتی سال تک تو تلیم لیتے ہیں آپ دیکھیں ایک بچہ ہے بچی وہ ڈاکٹریٹ تک جاتا ہے تیس پلاس سلا جاتا ہے چلیں مان لی اس نے جلدی پی ایچ ڈی کر لی بڑی جلدی کر لی تیس سال میں تو آدھی عمر تو اس نے گزار دی اب تیس سال کے بعد اس کا سٹارٹ ہے وہ تین چار سال کے اندر ہی اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو پھر آگے ٹرانسیشن تو ختم ہے اب میری سر جی یہاں بینا ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ اگر آپ نے کریئر کو سٹارٹ کرنا اچھی کانسلنگ ہوتی ہے لیکن میں ایک جنیریک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے آپ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ پانچ پوائنٹس ہیں اس سے سکوپ بنتا ہے پہلا ایس ایس مینز سٹرنٹ اپنی سٹرنٹ دیکھیں کہ آپ کیا ایسا کریئر چوز کر رہے ہیں جس میں آپ میں ابیلیٹی بھی ہے کرنے کی پر اس کے لئے آپ نے میڈیکل کا پروفیشن چوز کر لیا کیا آپ میں اس طرح کے کام کرنے کی بلیٹی ہے وہ ہم سٹرنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں اگر آپ کی سٹرنٹ ایک ایریے میں ہے تو آپ اس میں لیکن صرف سٹرنٹ نہیں دیکھنی پلیز صرف سٹرنٹ نہیں دیکھنی اگلا پوائنٹ ہے کلچر کبھی بھی کوئی ایسا کریئر سٹارٹ نہ کریں جو آپ کلچر آپ کو سپورٹ نہیں کرتا صحیح فار ایکزمپل میں سارجی آپ کو معذرت کے ساتھ فار ایکزمپل ہمارے پاکستان میں آکیٹیکٹ ہے کتنی ایکسپینسیب ایڈیوکیشن ہے اور کتنی مشکل ایڈیوکیشن ہے مجھے بتائیں کہ ہمارے کتنے پاکستانی جو ہیں گھر کا نقشہ ڈرا کرواتے ہوئے آکیٹیکٹ کی ہیلپ لیتے ہیں بہت کم ایکسپینسیب ایڈیوکیشن بچے کو دے دی ہے صحیح تو وہ تو رول کیا وہ تو بیس ہزار کی دہاڑی نہیں لگا پائے گا دیکھیں آپ نے اس دنیا میں رہے کے پیٹ بھی تو پالنا ہے بجا فیملی سروائیو دیکھیں مجھے بتائیں کہیں قرآن و حدیث میں لکھا کہ آپ نے پیسے نہیں کمانے صحیح پیسے کمائیں گے تو یہ سرکل چلے گا اس کا مطلب ہے کلچر کو ذہن میں رکھ کے کریئر چوز کرنا انتہائی ضروری تیسری جو چیز ہے وہ او ہے اپرچونٹیز کیا جو آپ کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی آپ میں سے ٹرینٹ بھی ہے کلچر بھی ایکسپٹ کرتا ہے کیا اس کی اپرچونٹیز ہیں اپرچونٹیز مین اپرچونٹی کے لیے آج نہ دیکھیں کہ آج اس کریئر کی اپرچونٹیز بہت یہ نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ جب آپ کی ایجوکیشن دس سال بعد یا پانس سال بعد کمپلیٹ ہوگی تب اس کی کیا اپرچونٹیز ہوں گی یہ سوچیں ابھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے ترقی کتنی تیزی سے ہو رہی ہے فرض کریں ایک کریئر ابھی بہت ان ہے سات سال بعد اس کا کیا حال ہونا ہے یہ کس سے پوچھیں ایک قابل کسی منٹور سے پوچھیں آپ جیسے کسی پرسن سے آپ پوچھیں شاہد جی یہ بتائیں کہ یہ پروفیشن اگلے دس سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایک وزنم ہے ایک وزنی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے اسی پوائنٹ پہ حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرو فیوچر کے لیے کہ لائک اس کی ایجوکیشن دس سال بعد ختم ہو اس دس سال میں وہ پروفیشن کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے تو یہ اپرچونٹیز آپ نے دیکھتے ہیں چوتھا پوائنٹ پی فار پیشن اگر آپ ایک ایریے میں پیشن رکھتے ہیں اور باقی تین پوائنٹ بھی اس کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی اچھا ہو جائے گا جس کے اوپر آپ بھی بہت بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پیشن ساتھ مل گیا اور باقی تین چیزیں ہاں آنلی پیشن بھی آپ کو خراب کر سکتا ہے فار ایک زمبل دے کہ میں اور مثال دے دیتا ہوں شاہ جی مجھے بتائیں کہ کسی بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دینا کتنا اچھا ہے ایسی ہی ہے فرض کریں میرا پیشن ہے کہ میں بچوں کو قرآن پاک یا سپارہ پڑھاؤں گا مجھے بتائیں کہ آپ کی لائف کتنی اچھی ہوگی کاری بن کے ہمارے گھر میں ایک میت کا ٹیچر جو پڑھانے آتا وہ تین دن آئے گا چالیس ہزار لے گا اگر ایک بچے کو پڑھا رہا ہے چالیس ہزار لیتا ہے تین دن آتا ہے ہمارے بچے کو جو قرآن پاک کاری صاحب پڑھانے آتے ہیں وہ پندرہ سو لیتے ہیں اور چھے دن آتے ہیں اگر آپ صرف آپ نے پیشن کو لے لیا تو پھر بھی پروپلم ہے اور آخری چیز میں آپ کو بتاؤں انوارمنٹ ہے ای فار انوارمنٹ سکوپ جو میں نے کہا تھا انوارمنٹ میں کہ آپ جو کیریئر چوز کر رہے ہیں کیا اس کیریئر کا انوارمنٹ آپ کی پرسنلٹی کو سوٹ کرتا ہے فار ایکزمبل آپ آپ اپیلیپٹک پیشنٹ ہیں اور آپ نے ایجوکیشن سٹارٹ ایوییشن کی کر دی ہو 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 یہ مجھے جی پیشن ہے میرا شوق ہے میں بن بھی سکتا ہوں آپ کو کبھی ایوییشن والے ہائر کر ہی نہیں سکتے اگر آپ ایجوکیشن کے پیشنٹ ہیں آپ کو دمہ ہیں اور آپ ٹیکسٹار انجنرین کی طرف جا رہے ہیں کبھی بھی نہیں جا سکتے سر جی یہ پانچ پوائنٹ اگر آپ ذہن میں رکھ کے یہ ٹیبل پہ لکھیں کاغذ پہ لکھیں اس کو دیکھیں کیا آپ ان پانچ پوائنٹس کی اوپر آ رہے ہیں وہ کیریئر چوز کر لیں اچھا اگر بچہ خود نہ چوز کر سکی دیکھیں ہمیں ہماری سننے والی اٹھارہ سال کے بچے بھی ہیں ینگ شرز ہیں وہ مچور بھی ہو سکتا کئی لوگ تیس تیس پینتیس پینتیس سال کے ادھر ایک سب ان کو پھر بھی اپنا نہیں پتا ہوتا کیا کرے ہیں سر اسی لئے تو گورے نے سائنس کریئیٹ کی ہے نا کیریئر کاؤنسلنگ میں نے شروع میں سٹارٹ بھی کہا کہ یہ اتنی کروشل ہے کسی سے ہیلپ لینا دیکھیں یہ تو آپ کو حدیث بھی کہتی کہ آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں چار بندوں سے مشورہ کر لیں اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے پھر تو تباہی ہے نا مرضی کر رہے ہیں آپ جو کرنا کریں لیکن آپ ایک دفعہ کائنلی ایک سیشن لے لیں ہو سکتا ہے وہ سیشن پانچ ہزار کاؤ داس ہزار کاؤ لوگ اس سے بھینگے بھی کرتے ہیں لیکن اس پانچ ہزار کو برڈن نہ سمجھیں یہ آپ کا فیچر ڈیسائیڈ کرے گا تو سار جی یہ میں نے ہولیسٹک ایک اپروچ دی ہے ہاں یہ پرسن ڈو پرسن سٹل ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کانسلنگ ہے نا یہ ویری پرسن سپیسیفک ہوتی ہے بلکل ٹھیک اس کا فیملی بیگرونڈ دیکھنا اس کے پاس فینانس کتنا ہے ان کا کلچر کیسا ہے ان کی فیملی میں پولیٹیشنز ہیں فرض کریں ایک فیملی پولیٹیشن کی فیملی ہے اس کے بچے کو آپ وکیل بنائیں زیادہ سوٹ کرے گا اس کی کلائنٹس بہت گیتر ایک غریب آدمی ایک غریب آدمی کو وکیل بننا خطرناک ہو سکتا ہے وہ پھر وکیل ایسا بنے گا کبھی کسی کی طلاق کروا دی کبھی کسی کا نکاح کروا دیا کہہیں سے دو سو لے لی کہہیں سے پان سو لے لی تو وہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی سیئے صحیح صحیح دیکھ سب والدین کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ان کو یہ سمجھانا کہ یہ بھی کچھ چیز ہے اپنی خواہش کو نہ تھوپیں والدین تو یہ صرف یہی دیکھتے ہیں بنی بنائی ونڈوز ہیں وہ دیکھتے ہیں مقابلہ کے انتیان پاس کرلو ڈاکٹر بن جو انجینئر بن جو فوج میں چلے جو اتنی دنیا میں سر نئے نئے پروفیشنز آ رہے ہیں کتنے کریئرز ہیں کتنا کچھ ہے والدین کو کیسے سمجھایا جائے میں یہاں پہ بھی جنیریک کومنٹ کروں گا کیونکہ ظاہرے یہ اگین سپیسیفک ہوتا ہے میری کوشش ہی ہوتی کہ دیکھیں اگر آپ لوہر میڈل کلاس سے آنا لوہر میڈل کلاس سے آپ کا تلق ہے آپ کوشش کیونکہ آپ کے بچے نوکری زیادہ کرنی ہیں لوہر میڈل کلاس کا نوکری سے ساتھ تلق ہے اس کو ایسے پروفیشنز میں ڈالیں جو ٹیکنیکل سکیل ہو جو عام بندہ نہ کر سکے فرض کریں آپ نے انجیکشن لگوانا نہ تو آپ نہیں لگاو پائیں آئی بھی انجیکشن لگوانا نہ آپ کو نرس کے پاس جانا ہی پڑے گا ضروری آپ کو جانا ہی پڑے گا تو آپ کوشش کریں جو لوہر میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے کیونکہ انہوں نے جاب کرنی جاب صرف ٹیکنیکل لوگوں کو ملتی ہے نون ٹیکنیکل لوگوں کو جاب کے لیے کرائیسز ہے سر اسی لیے پاکستان میں اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن آج وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں کہاں جا سکتے ہیں فیوچر آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا ہے اگر میں اگلے پانچ دس سال دیکھوں تو جو کمپیوٹر میں ہیں یا اے آئی کے اندر ہیں وہ ایکسل کریں گے اور ہیلتھ ہیلتھ کا سیکٹر کبھی تباہ ہوئی نہیں سکتا اور سپیشلی پاکستان جیسے کنٹری میں ہیلتھ کے کرائیسز آئیں گے ہیلتھ ایریا میں کوئی بھی وہ ایڈوکیشن لے لیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے بائیو کمیسٹری ہے فیزیو تھراپی ہے یہ سارے ٹیکنیکل سکلز والے تو لوہر میڈل کلاس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل سائٹس کی اوپر آئیں اگر آپ کی فیملی پیسے والی ہے ریچ ہے تو آپ بزنس اورینٹڈ ایڈوکیشن لیں بزنس سوشل سائنسز پڑھیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آپ چیزیں ٹیک ہے اور اگر آپ پالیٹیکل یا بیوروکریسی میں آپ ہیں تو آپ وقالت کی طرف اس طرح کے پروفیشن میں جائیں تو اس میں زیادہ گروت ہے اگین میں نے یہ جنیریک کومنٹس دی لیکن اگین ہمارے پاس جب بچا تھا ہم اس کو ڈیٹیل سے ایسیس کرتے ہیں پھر ایک ڈیٹیل کے آپشنز بھی دیتے ہیں اور اس آپشن میں وہ ایسا آپشن چوز کرتا ہے کہ کمال ہے لیکن آپ کبھی ایڈوائیس نہ کریں کیونکہ ایڈوائیس میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے پرابلم ہوتا ہے فرض کریں وہ ایکسل نہیں کر سکتا اس نے ساری زندگی آپ کو ہی بڑا پلا کہنا بلکل صحیح جی تاکس صاحب بہت بہت شکریہ بڑی میرے بہت شکریہ بیلی ہونکہ تاکس صاحب بہت شکریہ